ہمارٹ کورس کا پہلا ٹاپک تھا ترمو ڈائینامک سسٹم اور ٹائپس آف ترمو ڈائینامک سسٹم اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے فصل آف ترمو ڈائینامک جو کہ ٹپٹل نمبر ٹیم کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اگزامینیشن پوائنٹ آف یو سی بھی بہت ریلیٹیڈ ہے اور اس میں ایسے ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں انٹی ٹیسٹ میں تو آج اس کو ڈسکس کریں گے نا فصل آف ترمو ڈائینامک کو اچھا فصل آف ترمو ڈائینامک جو ہے نا اس کے تقریبا میں نے سٹیٹمنٹ کے حساب سے وہ تین ڈیفینیشن ٹائپ لیکے ہیں پہلا نمبر ہے کہ ٹوٹل اینرڈی آف ترمو ڈائینامک سسٹم اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انرڈی کین نیدر بی کرییتی نور دیستائل اور تیسرا نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے اچھا یہ پہلے والے جو ہے نا یہ اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ لاب کنزرویشن آف اینرڈی کے پہلے جو دو ہے نا یہ تقریبا لاب کنزرویشن آف اینرڈی میں ہم ڈسکس کر لے ہوتے ہیں نا لیکن میں سٹارٹ یہ لاسٹ ون والے سی لوں گا پھر انڈ میں یہ چیز جو ہے نا یہ بلکل واضح ہو جائے گا کہ مطلب فصل آف ترمو ڈائینامک کیا چیز ہے اچھا فصل آف ترمو ڈائینامک ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ایک ترمو ڈائینامک سسٹم ہے جو کہ ہمارے پاس کنٹینر میں گیس مالیکیول ہے اور اس گیس مالیکیول کو ہم ایچ ٹی آر ہائی ٹمپریٹر ڈیزر وائر کی طرف ہیٹ دے رہے ہیں اور یہ ہیٹ جو ہمارے پاس ہے یہ دلتا کیوں اماؤنٹ آگ ہیٹ ہے جو کہ سسٹم کو مند رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک آدم تو فصل آف ترمو ڈائینامک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ترمو ڈائینامک سسٹم ہے نا تو ہمارے پاس ترمو ڈائینامک سسٹم ہے نا and some amount of work is done جو ہم ہیٹ دے رہے ہیں سسٹم کو تو اس اپلیکیشن آف ہیٹ کے وجہ سے ہمارے پاس اس سسٹم کی انٹرنل انرجی انکریز ہو جائے گی اور انٹرنل انرجی انکریز کے ساتھ some amount of useful work done ہو جائے کس طرح اب اس سسٹم کو ہم ہیٹ دے رہے ہیں نا تو آپ دیکھ لیں اگر یہ ہمارے پاس گیس مالیکیول کے اوپر پیسٹن ہے اور یہ پیسٹن ہمارے پاس مویبل ہو فیکس نہ ہو تو with the application of heat یہ گیس مالیکیول کیا ہو جائے گی یہ مطلب ہیٹ کے وجہ سے expansion آ جائے گی تو یہ پیسٹن تو مویبل ہے نا تو اب ہیٹ کے وجہ سے انٹرنل انرجی بھی انٹرنل انرجی میں انکریز بھی آئے گی اور some useful amount of work done بھی ہو جائے گا اب یہ جو ہمارے پاس ہے نا کہ when heat is added to a system the amount of heat added increase the internal energy and some useful amount of work is to be done اگر اس چیز کو ہم mathematics دے تو mathematically یہ اس طرح ہو جائے گا delta q is the amount of heat added to the system delta u change in internal energy plus delta w amount of work done اچھا اب یہ جو ہمارے پاس فصلہ ترمو ڈائنامی کا mathematics ہے نا delta q is equal to delta u plus delta w یہ basically ہمارے پاس ایک single mathematical فارمولے میں ہم تین چیزوں کو آپس میں relate کر رہے ہیں ایک amount of heat added دوسرا internal energy اور تیسرا ہمارے پاس ہے amount of work done تو ایک mathematical فارمولے میں ہم تین چیزوں کو آپس میں relate کر رہے ہیں کس طرح دیکھ لیں پہلا نمبر ہمارے پاس جو ہے نا اور یہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کو ہم فصلہ of termo ڈائنامی کی application بھی کہتے ہیں جسے اب دیکھ لیں نا یہ اس کے ہمارے پاس advantages ہیں اس کو ہم اس کے advantages consider کرتے ہیں دیکھ لیں پہلا نمبر ہمارے پاس ہے the existence of internal energy is a state variable کہ ہمارے پاس جو internal energy ہے it is a state variable اور state variable خود ایک ٹاپک ہے جو سمارٹ کورس میں ان لوگوں نے انکلول نہیں کیا ہے لیکن دیکھ لیں ہمارے پاس equation of state جس کو کمیسٹی والے ideal this equation بھی کہتے ہیں ہمارے پاس یہ p v is equal to n r p اس کو ideal this equation کہتے ہیں کمیسٹی والے اور physics والے ہم اس کو equation of state کہتے ہیں دیکھ لیں یہ p pressure v volume ہے n number of mole our universal gas constant ہے یہ بھی constant ہے اور اگر اس کو میں one mole لوں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا p v is equal to t تو pressure volume temperature یہ تینے جو ہے نا اس کو ہم state variable کہتے ہیں اس کے state ہمارے پاس fix نہیں ہوتے آپ لوگوں نے کئی جگہوں پہ مطلب کمیسٹی فیزکس میں دیکھا ہوگا کہ pressure کو ہم کبھی لیتے ہیں p1 کبھی ہم لیتے ہیں p2 مطلب initial pressure final pressure تو اس کا وہ جو state ہوتا ہے وہ variable ہوتا ہے اسی طرح temperature t1, t2 volume v1, v2 تو اس کو ہم کہتے ہیں state variable کہ جس کے state facts ہمارے پاس نہیں ہوتے condition کے ساتھ یہ change ہو رہے ہوتے ہیں تو state variable وہ ہوتے ہیں جو کہ initial and final condition پہ depend کر رہے ہوتے ہیں مطلب path follow پہ یہ depend نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس direction میں مطلب آپ اس کو heat دے رہے ہیں بس یہ condition پہ initial and final condition پہ depend کر رہے ہوتے ہیں تو pressure, volume, temperature یہ کیوں کیا ہے یہ state variable ہے اسی طرح دو اور ہے ایک ہمارے پاس internal energy ہے اور ایک entropy ہے یہ دوروں بھی state variable ہے تو یہ جو پانچ جو ہے یہ اکثر mcqs میں بھی آتے ہیں کہ which of the following is a state variable اور زیادہ تر یہ entropy اور internal energy سے mcqs آ جاتا ہے تو پانچ چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیول پہ pressure, volume, temperature internal energy اور entropy یہ پانچ جو کیا ہے state variable ہے تو اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ بھی mcqs آ جاتا ہے which of the following is not a state variable تو work and heat یہ دونوں state variable نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہمارے پاس first law of thermodynamics کے merit سے ہم اس کو جو first merit وہ یہ ہے کہ first law of thermodynamics ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم system کو heat دیکھے ہیں تو application of heat کے وجہ سے internal energy کا state change ہو جاتا ہے مطلب internal energy ہمارے پاس اس میں change جاتی ہے بڑھ جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے اگر ہم ہمارے پاس اگر وہ gas expand ہو جائے اگر gas compress ہو جائے تو پھر internal energy بڑھ جاتی ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے internal energy کیا ہے it is a state variable اور یہ کس وجہ سے یہ first law of thermodynamics کی وجہ سے تو پہلہ application of first law of thermodynamics کیا کیا ہے کہ internal energy ہمارے پاس کیا ہے it is not a fixed value it is a variable it is a state variable اس کا state change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس the principle of conservation of energy first law of thermodynamics ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ first law یہ جو ہمارے پاس ہے love conservation of first law of thermodynamics ہمارے پاس love conservation of energy کو بے کر رہا ہوتا ہے تو ابھی میں start والے definition کے طرف ہا رہا ہوں جو میں نے کہا کہ یہ بعد میں start والے statement میں کیا ہے کہ the total energy of the universe will remain constant یہ تو ہم مطلب کہ مطلب first year or school or college say love conservation of energy کو پڑھے ہوتے ہیں یا دوسرا ہے energy can never be created not destroyed but it can be converted from one form to another form اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ let's suppose this thermodynamics system کو heat دیتے ہیں if let's suppose the heat is six joule ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ جو heat ہے نا تو وہ ان دونوں کے sum کے برابر ہوگی let's suppose یہ two ہے تو پھر آپ کے پاس یہ four ہوگی تو two plus four یہ بھی six joule اور یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو جائے گی six joule تو input or output side پہ آپ لوگوں کے پاس love conservation of energy کو عبیح ہونا ہے تو یہ جو first thermodynamics ہے نا یہ basically ہمیں law of conservation of energy کا ایک example ہے کہ اس بھی law of conservation of energy ہو بے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا دوسرا advantage ہے تیسرا نمبر بھی اس میں ہمارے پاس ہے لیکن یہ دو first therm کے جو course میں ہے نا اچھا اب اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ delta q is equal to delta u plus delta w یہ جو mathematical formula ہے نا first life termodynamics اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ let's suppose اگر یہ process جو ہے نا یہ cyclic process ہو تو پھر مطلب آپ لوگ جو heat کر رہے نا تو اس heat کا پھر کیا ہوگا تو سب سے پہلے cyclic process کیا ہے دیکھ لیں cyclic process ہمارے پاس وہ process ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس system اپنی initial value میں اپنی initial condition میں واپس آ جاتی ہے جس سے let's suppose اگر یہاں پہ ہم heat دے رہے ہیں نا اور اس heat کی addition کے وجہ سے internal energy بڑھ جائے گی نا ٹھیک ہے نا تو internal energy increase کے ساتھ اگر ہم pressure کو decrease کر لے یا ہمارے پاس جو weight of the pastor ہے اگر اس کو ہم کم کر لے تو یہ کیا ہو جائے گا expand ہو جائے گا تو expansion will always result in cooling and compression will always result in heating because compression میں molecule کیا ہو جاتے ہیں قریب ہو جاتے ہیں تو fraction اور heat کی chances ہو جاتے ہیں تو جب expansion ہو جائے گی تو molecule ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے جب molecule ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے تو پھر تو cooling کے chances تو جو internal energy میں heat کی وجہ سے وہ expansion کی وجہ سے کیا ہو جائے گی وہ balance ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے پاس جو system ہے نا system کی internal energy میں internal energy system وہی initial condition میں جائے گا تو جو cyclic process ہوتا ہے اس میں پہلا نمبر ایم سے کیوں یہ ہے کہ change in internal energy کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے cyclic process میں change in internal energy کیا ہوتا ہے zero اور دوسرا یہ ڈیو ڈیو بی process میں ڈیو کیا ہو جائے گی آپ جتنی بھی system کو heat دیتے ہیں تو وہ heat and the form of کس میں آ جاتی ہے وہ and the form of useful work done آ جاتا ہے اچھا یہ تو ایک cyclic process جس میں آپ heat دیتے ہیں جس میں engage ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں پہ change in internal energy کیا ہوتا ہے zero اچھا اب اس میں ہم ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اس سے اسی equation سے ہم internal energy کیا ایک اور definition بھی وہ کر سکتے ہیں let's suppose this is delta q is equal to delta u plus delta w اگر میں اس کو delta u تو change in internal energy کس کے برابر ہے یہ ہمارے پاس change in internal energy برابر ہی equation کو دیکھ لیں the amount of heat energy added into the system minus the amount of work done by the system کیا change in internal energy is equal to the amount of heat added to the system minus the amount of work done by the system تو یہ ہمارے پاس کس کے برابر یہ ہمارے پاس change in internal energy کا برابر ہے اچھا یہ تو ہم نے ابھی پڑھا ہم نے ڈسکس کیا بھی mathematical فارم اور اس کے جو ہمارے پاس merits یا advantages وہ بھی ہم نے اچھا یہ تو mathematical equation ہے نا اسی mathematical equation میں جو ہمارے پاس state variable ہے پی وی ٹی اگر اس میں سے ہم ایک بھی parameter کو zero کر لیں تو اسی mathematical equation کو ہم practically use کر سکتے ہیں کس طرح اسی mathematical equation کو ہم use کر سکتے ہیں اگر ہم volume کو zero کر لیں تو ہمارے پاس اس کو practically کہتے ہیں کیا volume constant ہو تو اس کو پیر ہم کہتے ہیں iso correct اگر pressure ہمارے پاس constant ہو تو اسی mathematical کو ہم practically کہیں گے isobaric اور اگر ہمارے پاس temperature constant ہو تو پیر ہم اس کو کہتے ہیں isothermal تو یہ مطلب اسی first love thermodynamics کو ہم practically use کر سکتے ہیں iso corically iso bar اور isothermal process میں اچھا اسی جو first love thermodynamics اسی طرح ہمارے پاس اس میں کچھ demerits بھی ہے تو demerits میں پہلا نمبر جو ہمارے پاس limitation of first love thermodynamics اس میں پہلا نمبر ہمارے پاس جو limitation تو وہ ہمارے پاس extent and direction of convertibility اچھا extent and direction of convertibility کا کیا مطلب ہے extent مطلب first love thermodynamics ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے amount of heat کو ہم نے other farm of energy میں convert کیا ہے یہ ہمیں اس علاق سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنے extent کو کتنے amount کو ہم نے convert اور دوسری direction of convertibility اس میں یہ بھی problem ہے direction of convertibility یہ ہمیں direction بھی نہیں بتا رہا ہوتا ہے مطلب کہ کون سے heat کون سے direction میں flow ہوگی مطلب یہ ہمیں اس سے کسی بھی جگہ سے بھی مطلب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مطلب یہ flow of heat htr سے ltr کی طرف ہوگی یا ltr سے htr کی طرف ہوگی اس میں کسی بھی لکھا کہ یہ نہیں لکھا ہے mathematics میں ٹھیک ہے اور یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ direction of heat کیا ہوگی اچھا یہ تو پہلا نمبر اس کا ڈی میل ہے دوسرا نمبر ہے why chemical reaction does what proceed to completion اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ جب chemical reaction ہو رہے ہوتے تو اس میں یہ کہ مطلب یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ chemical reaction کب complete ہوں گے تو اس میں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے why are natural processes unidirectional جتنی بھی natural processes let's suppose flow of heat ہے یہ سارے unidirectional ہیں تو فرسرا thermodynamics میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ مطلب why all the natural processes are unidirectional why they are not bidirectional ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہے کچھ process ہمارے پاس ہے جو وہ spontaneously ہو رہے ہوتے ہیں تو first law of thermodynamics میں ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ والے جو ہمارے پاس process ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیوں spontaneously ہو رہے تھے جو ہمارے پاس evaporation اس طرح کچھ process ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا ہے اچھا اور سب سے خطرناک بار جو ہے نا آخری میں first law of thermodynamics میں یہ ہے کہ heat and work ایک جیسی چیز ہے دونوں انرجی ہے لیکن اس میں problem یہ ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے نا کہ first law of thermodynamics نے یہ explain کے دیا ہے کہ heat over work ایک چیز ہے لیکن ہی اس طرح مطلب اس میں problem ہے ہم total work کو heat میں convert کر سکتے ہیں مطلب work can be converted totally into heat but heat may or may not be totally converted into useful work done اس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ work and heat are inter convertible حالانکہ work جو ہے نا work کیلئے mechanical displacement کا ہے میکنئا اس طرح اس کا ہیٹ تو یہ جو لاسٹ لیمیٹیشن ہے کہ فصلہ ترمو ڈائنامک والوں نے کیا کیا ہے کہ مطلب ہیٹ این ورک جو ہے نا دے آر کمپلیٹری انٹر کنورٹیبا لیکن اس طرح نہیں یہ ورک کن بی کنورٹی کمپلیٹری انٹو ہیٹ بٹ ہیٹ میں آر میناڈ بی کنورٹی انٹو اس طرح نہیں ہوتا ہے ان دا فارم آف ہیٹ تو یہ ہمارے پاس جو فصلہ ترمو ڈائنامک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا جو ہے نا چپٹر نمبر ٹین کا لیکچر ہے اور یہ آپ لوگوں کا ہو گیا تینک یو